بسم اللہ الرحمن الرحیم، کن فوڈز کی طرف سے افضال ارشد آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے بہت ساری ریسپیز ہم آپ کی ڈیمانٹ پر بناتے ہیں اور اپنی تھنکنگ کے ساتھ بناتے ہیں کہ کون سی ریسپی لوگوں کو زیادہ پسندہ آئے گی تو کوشش ہوتی ہے کہ جو زیادہ ریکویسٹوں اس کو بھی بورا کیا جائے انہی میں سے ایک ریکویسٹ تھی کہ چرسی کڑائی پشاور کی بہت مشہور نمک منڈی کی مشہور ریسپی ہے اس کے خاص بات یہ ہے کہ اس کے اندر بہت کم مسالے ہوتے ہیں یہ مٹن میں بنای جاتی ہے اور چکن میں بنای جاتی ہے اس کے اندر ٹماٹر کا استعمال ہوتا ہے سب سے زیادہ اور خاص بات اس کی ہے کہ اس کے اندر بہت سارے آئل کا استعمال ہوتا ہے تو اسی ریسپی کو شروع کرتے ہیں بہت چھوٹی سی ویڈیو ہوگی کیونکہ یہ ریسپی ہی بہت شارٹ ہے تو میں انشاءاللہ آپ کو ہر چیز کے بارے میں گائیڈ کرتا جاؤں گا تاکہ آپ کو بنانے میں مشکل نہ آئے سب سے پہلے کڑائی ہمیں چاہیے اور لوہے کی کڑائی چاہیے جو اس طرح کی ریسپیز ہیں جو سٹریٹ فوڈ کی جتنے بھی کڑائی کی ریسپیز ہیں وہ لوہے کی ریسپیز کڑائی کے اندر بنتی ہیں یہ دیکھیں اس طرح کی موٹی کڑائی ہونی چاہیے یہ جو کڑائی ہے یہ کم از کم میرے خیال میں دو کلو کی یہ کڑائی ہوگی ادھر دیکھیں تو اس کی موٹائی یہ اتنی موٹی ہے یہ دیکھیں تو اگر آپ کی کڑائی کا طلاب باریک ہوگا تو آپ کا چکن بھی جلے گا آپ کا سالن بھی جلے گا اور آپ اس کو ہائی پریشر چولے پر نہیں پکا سکتے یہ اس طرح کے چولے ریسپیز کے اندر استعمال ہوتے ہیں جو کہ نیچے آگ بہت تیز ہوتی ہے اس لیے موٹی کڑائی کا استعمال ہوتا ہے لازمی چکن ہم استعمال کر رہے ہیں جیسے میں نے بتایا چکن کی یہ کڑائی بنے گی اس کا جو لیگ ہے وہ پورا رہے گا اس کو آپ کاٹیں گے تو یہ بوٹی بکھر جائے گی اس لیے لیگ کو پورا رکھیں باقی یہ ونگز ہیں اور یہ جو بونلس پیسیز ہیں وہ اتنے سائز میں ہونے چاہیے کہ سارے فلیورز اس کے اندر انفیوز ہو سکیں یہ تھائی کا پیس ہے تو اسی طرح اس کی بوٹیاں نارمل سائز کی ہونی چاہیے اس کو آپ نے ڈال دینا ہے یہ چکن ڈال دیئے اس کے اندر اب اس کے اندر بہت سارا آئل جائے گا جس کے اندر ہم نے اس کو فرائے کرنا ہے تو اس کڑائی کے اندر اتنا آئل ڈالیں کہ یہ جو چکن ہے یہ اس کے اندر تقریباً ڈپ ہو جائے ایک کلو چکن ہے تو اس کے اندر ایک ٹی سپون نارمل ہے کہ ہلکا آپ کو ٹیسٹ ملے گا نمک کا لیکن کیونک اس کے اندر صرف اور صرف نمک کا استعمال ہوگا تو نمک آپ کا تھوڑا سا تیز ہونا چاہیے آپ کو سالٹی ٹیسٹ ملے تو یہ تقریباً آدھا ٹی سپون سے تھوڑا سا کم اور نمک ہے اس کے اندر ڈال دیں ٹی سپون ہو جائے گا یہ ٹی سپون ہے اور اس چکن کو اچھی طرح ادھر آپ نے براؤن ہونے تک فرائے کرنا ہے یہ ساری اس کے فلیور کی جو گیم ہے وہ یہی ہے اور مزے کی بات ہے جو اصلی چرسی گڑائی ہے اس کے اندر جو آئل ہے وہ دمبے کا استعمال کیا جاتا ہے دمبے کی چکی ہوتی ہے اس ہی کا استعمال کیا جاتا ہے مطن کے اندر بھی اور چکن کے اندر بھی اس کا جو فلیور ہے وہ بہت زیادہ انہانس ہو جاتا ہے اس کڑائی کا تو موسٹلی لوگوں کے پاس وہ اویلیبل نہیں ہے تو اس کو ہم دوسرے آئل میں بھی بنا سکتے ہیں تو اس کو جو ہے فرائے ہونے تک اس چکن کو براون ہونے تک ہم نے ادھر پکانا ہے چکن کو چار سے پانچ منٹ ہم نے پکایا ہے تقریباً آدھے سے زیادہ یہ گل چکا ہے اب اس کے اندر جو ہے ہم نے ٹماٹر شامل کرنے ہے کیونکہ ٹماٹروں کو بھی گلنے میں ٹائم لگے گا ٹماٹروں کی جو پوانٹیٹی اس کے اندر جائے گی وہ آدھا کلو سے ایک آدھا ٹماٹر اوپر ہی رکھیں ایک کلو کڑائی کے اندر اس کے اندر زیادہ کونٹیٹی میں ٹماٹر کا استعمال ہوتا ہے تو یہ سابوتی ٹماٹر آپ نے اس کے اندر تو یہ ٹماٹر شامل کر کے تھوڑا سا ہلا دیں تاکہ ٹماٹر جو ہے وہ آئل میں چلے جائے نیچے اور اس کو جو ہے آپ نے ڈھک دینا ہے سٹیم سے یہ ٹماٹر جو ہے بلکل نرم ہو جائیںoughs اور تھوڑے فرائی گھـ تو یہ دیکھیں ٹماٹر جو ہیں وہ اس طرح نرم ہونا شروع ہو جائیں گے تو ابھی تھوڑی سی کسر ہے اس کے اندر اور گوشت بھی وہ اس طرح براون ہو جائے گا تو ان کو جو ہےirasہ ادھر تھوڑا سا گللیں دیں گے تاکہ یہ نرم ہو جائیں یہ دیکھیں ٹماٹر جو ہیں ہمارے نرم ہو چکے ہیں اب اس آئل کو آپ نے نکال دینا ہے کسی برتن کے اندر اور تھوڑا سا آئل جس کے اندر ہم نے کڑائی کو پکانا ہے وہ اس کے اندر رکھنا ہے اس طرح اور ان ٹماتروں کو اب ادھر ان کی گریوی بنیں گی یہ دیکھیں اس طرح چمچے کی مدد سے آپ نے ان ٹماتروں کو میش کر لینا تین سے چار کٹی ہوئی سبد مرچیں اس کے اندر آپ نے شامل کر دے نہیں ہے تو جو بھی سپائسی نس آئے گی وہ ان مرچوں سے آئے گی باقی جو سیوری فلیور ہے اس کا وہ ان ٹماتروں سے آئے گا اب جو ہے اس کو آپ نے اس طرح نکس کرتے ہوئے پکانا ہے جیسے جیسے یہ کڑائی پکے گی یہ ٹماتر بے الگل گریوی بن جائے گی تو کچھ ٹماتر جو کہ زیادہ ہارڈ ہوتے ہیں جس پوائنٹ سے جس طرف اس کی ڈنڈی ہوتی ہے اس طرف سے یہ زیادہ نہیں گلتا اس لیے ان کو آپ نے ادھر نکال دیں باقی جو گریوی ہے وہ بن چکی ہوگی اس طرح جتنے ٹماتر ہوں گے ان کا یہ والا حصہ جو ہے یہ نہیں گلتا ہوتا گڑائی کے اندر تو اس کو جو ہے آپ نے ادھر سے نکال دیں اور یہ کڑائی جو ہے یہ ڈرائی ہونا شروع ہو جائے گی اس کو جو ہے آئل الگ ہونے تک آپ نے پکایا ہے گریوی اس کے اندر بلکل کام ہوتی ہے اور ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اس کو بہت زیادہ فرائی بھی نہیں کرنا کہ بوٹی ٹوٹے نہ اس کڑائی کے اندر کوئی مسالہ نہیں جائے گا صرف ٹماتر سبز مرچ اور نمک زیادہ ٹیسٹ اس کے اندر نمک کا اور ٹماتر کا ہوتا ہے اور ہلکی سی سپائشنیس کے لیے صرف اس کے اندر سبز مرچ شامل کی جاتی ہے اور اس کو اتنا ہم پکائیں گے کہ یہ ٹماتر جو ہے وہ بلکل ایک گریوی کی شکل میں جو کہ آلموس اس چکن کے ساتھ ہی چپکی ہوگی اتنے جیرے پکائیں گے یا آپ اگر زیادہ گریوی رکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس کو تھوڑا پہلے چولا بند کر دینا ہے میں اس کو اس کی پوپر شیپ میں لے کروں گا یہ آلموس ریڈی ہے ایدر بس جب اس کنڈیشن میں ہو تو اس کو چھوڑی نیچے لگنے کا اس کا بہت خطشہ ہوتا ہے کیونکہ اس کی گریوی جو ہے وہ سوک چکی ہے اس ٹائم پہ اس کڑائی نے جو ہے وہ آئل چھوڑ دیا یہ سایڈ پہ دیکھیں اور ٹوماتر جو ہیں وہ بہترین پک چکے ہیں اور یہ جو کڑائی ہے یہ بالکل تیار ہے سرونگ کے لیے اس کو اسی طرح سرونگ کیا جاتا ہے جس طرح یہ ہے کڑائی کے اندر اس کے اوپر گارنشنگ اگر کرنا چاہے تو آپ ٹوماتر یا سبز مرچ کی کر سکتے ہیں لیکن اس کڑائی کے اندر کوئی بھی چیز شامل نہیں کی جاتی اس کو سیم ایز سرونگ کیا جاتا ہے اور گرم گرم روٹی کے ساتھ اس کو انجوائے کیا جاتا ہے نورملی ایک بندے کے لیے اس کے اندر اتنی سارے انگریڈنٹس کم ہیں کہ اسے لگ رہا ہوگا کہ یہ کیا بنایا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے لیکن اس بندے نے جس نے اس کو ٹرائے کیا اسے اس کی اصل ٹیسٹ کا پتا ہوگا کہ نمک کے اندر کم انگریڈنٹس میں بنائی گئی چیزوں کا کیا ٹیسٹ ہوتا ہے تو اس ریسپی کو آپ ضرور انجوائے کریں انشاءاللہ آپ کو پسند بھی آئے گی اگر آپ گھر پر بناتے ہیں تو انشاءاللہ آپ سے ضرور ملاقات ہوگی کسی اگلی ویڈیو کے اندر تب تک اپنا بہت سارا خیال کریں ایک ریکویسٹ مجھ آئی تھی بلوچی تکہ کی انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ چھیر کریں گے پھر اسی طرح پشاور کے ریسٹرنٹس کے اوپر چکن بادامی بنتا ہے وہ ریسپی بھی آپ کے ساتھ چھیر کریں گے بہت ساری چیزیں آپ کے ساتھ چھیر کریں گے انشاءاللہ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ